اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن ذَنْبٍ اَجْذَرُ اَن يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَةِ لِصَاحِبِهِ الْعَقُوبَةَ فِي الدُّنْيَةِ مَعْمَا يَدَّخِرُهُ فِي الْآخِرَةِ تین گناہ ایسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا تین گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ان گناہوں کے کرنے والے کو مرنے سے پہلے سزا ضرور دے گا موت نہیں آئے گی جب تک اس کی سزا نہیں بھگت لے گا اللہ کے رسول کیا دنیا میں سزا بھگتے گا اور آخرت میں جان چھڑی آئی فرمایا نہیں مَعْمَا يَدَّخِرُهُ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت کی جو بڑی سزا ہے اللہ نے وہ اپنے بات زخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے رکھی ہوئی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی بتا دیجئے یہ تین گناہ ایسے ہیں کہ میں دنیا میں بھی سزا دوں گا اور جب تک سزا نہیں دوں گا میں موت نہیں دوں گا مرنے سے پہلے اس کی سزا ضرور ملے گی اور آخرت میں تو دوں گا ہی دوں گا ان میں ایک گناہ کیا ہے قطیعت الرحم جنہوں نے رشتوں کو توڑا ہوا ہے جنہوں نے آپس میں تعلقات کو خراب کیا ہوا ہے ان کو سزا ضرور ملے گا ایک صحابی رسول اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اخبرنی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے بفوازلی الاعمال وہ کام وہ عمل جو بڑی فضیلت رکھتے ہوں بفوازلی الاعمال بڑے فضیلت والے اعمال مجھ کو بتا دیجئے دوسرے ہیں کون عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یا عقبہ اے عقبہ سن سل من قطع کا جو تجھ سے کٹے اس سے جڑھ یہ میرے لئے سنا دینا بڑا آسان ہے آپ کے لئے سن دینا بڑا آسان ہے اس سے جڑ جو تجھ سے کٹے اس سے محبت کر جو تجھ سے نفرت کرے اس کے قریب ہو جو تجھ سے دور ہو برائی کا بدلہ اچھائی سے کوئی برائی کرے اور اس کے ساتھ اچھائی کرو یہ سنانا سننا بڑا آسان ہے عمل کرنا بڑا مشکل ہے لیکن اگر کوئی کرنے والا بن جائے تھان لے کہ میں نے کر کے ہی چھوڑنا اللہ اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں جو ان راستوں پر عظم و استقام استقامت کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لئے یہ راستے آسان کر دیتے ہیں تو سلمن قطع کا آج ایسا نہیں ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم سے کٹتا ہے ہم اس سے کٹتے ہیں جو ہم سے دور ہوا ہم اس سے دور ہوئے جو ہم سے نہیں ملتا ہم اس سے نہیں ملتے ہیں شادی بیعہ میں بھی ہم نے دیکھا آنکھیں آپس میں چار ہوئیں آنکھوں نے گسرے کو دیکھا لیکن فورا آنکھیں من کل حالا کہ دیکھا لیکن ملتے نہیں وہ نہیں ملتا تو ہم کون ہوتے ہیں ملنے والے وہ نہیں ہم سے جوڑا ہے وہ ہم سے تعلقات نہیں جوڑ کے رکھ رہا ہے تو ہم ان سے بڑے ہیں ہم کیسے ان سے تعلقات جوڑ کر کے رکھے فرمایا سلمن قطع کا جو تجھ سے کٹے اس سے جڑ وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ یہ فوازلی الْاعمال بتا رہے ہیں اللہ کے رسول عقبہ بن عامر کو بڑے فضیلتوں والے عمل اس کو دے وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ جس نے تجھے نہیں دیا تو اس کو دے وہ دے نہیں رہا ہے اور کہا نہیں اسی کو دے جو تجھے نہیں دے راج ہم کیا کرتے ہیں جو ہمیں دیتا ہے ہم اس کو دیتا ہے شک اچھی بات ہے اس کو بھی دے ہیں لیکن کمال نہیں یہ ہے کمال یہ ہے جو نہ دے اس کو دیں وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ رشتے خراب نہ ہوں تعلقات خراب نہ ہوں ان تعلقات کو بچانے کے لیے اس قرابت داری کو اور اس رشتے داری کو بچانے کے لیے اس خونی رشتے کو بچانے کے لیے اگر سامنے والا نفرتوں کا اظہار کر رہا ہے تو تم نفرتوں کا اظہار نہیں کرو وہ اگر رکا ہوا ہے دینے سے تم آگے مڑھ کر اس کو دو وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ جس نے تجھے محروم کر دیا تو اس کو دے وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے وَأَحْسِنْ احسان کرتو کس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ احسان کرتو وَأَحْسِنْ اِلَامًا اَسَاءَ إِلَيْكَ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرتو یہ ہے فوازل الاعمال